اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں یہاں پہ صبح کا ٹائم ہے اور ساڑھے سات بجے سے آج میں نے اپنے بلوگ کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے جب سے سکول اوپن ہوئے نا تو تھوڑی سے روٹین جو ہے وہ چینج ہوئی ہے لیکن پھر بھی صبح کے ٹائم جو ہے اٹھے ہوئے سچ میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اور جب آپ بچوں کو سکول بیجنا ہو تو یقین کریں اسی ٹائم پہ جو ہے نا بہت زیادہ نیند آ ہوتی ہے اور جب میں الارم دیکھتی ہوں نا اور جب لاسٹ میں دیکھتی ہوں کہ میرا ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا مجھے فوراں سے اٹھنا چاہیے تو بس میں جلدی سے کچھنے کی طرف بھاگتی ہوں آج بھی ایسا ہی ہوئے اور آج کل نا جب سے بچوں کے سکول اوپن ہوئے تو میری جو ایک عادت ہے نا میں آپ نے کچھ دن پہلے بلوگ میں بھی بتایا تھا کہ مجھے بالکل بھی ناشتہ کرنے کی عادت نہیں ہے ابھی جو ہے بچوں کے سکول اوپن ہوئے تو میں بھی کوشش کر رہ رہے اور اپنی ناشتہ کرنے کی عادت جو ہے نا اس کو میں جلدی سے ٹھیک کر لو جو کہ مجھے بالکل بھی نہیں ہے تو یہاں پہ رات کو یہ ہسپنڈ لے کے آئے تھے اور ہلکہ فلکہ سا بس ناشتہ ہم نے کیا تھا کیونکہ ہسپنڈ کو بیٹے کو سکول چھوڑ کے نا واپس پھر گھر آنا تھا اور اس کے بعد زہر کی نماز کے بعد پھر ان کو آفیس جانا تھا تو ابھی یہاں پہ ہم ہلکہ فلکہ سا ناشتہ کریں گے اور پھر جب بیٹے کو سکول لے کے واپس گھر آئیں گے بارہ ساڑھے بارہ بجے کی ٹائم تو پھر اس کے بعد ہمارا جو لنچ جو ناشتہ ہوگا نا وہ ایک ہی ہوگا اور ویسے بھی کہتے ہیں جو ناشتہ ہے نا وہ بہت ہیوی سا ڈٹ کے کرنا چاہیے ایسا ناشتہ کہ آپ جتنا بھی کام کرتے رہو آپ کو تھکاوٹ محسوس نہ ہو اور اس کے علاوہ اگر کبھی آپ لنچ میں دیر بھی ہو جائے نا تو آپ کو بھوک کا بالکل بھی احساس نہیں ہو لیکن یہ تب بھی ممکن ہے جب آپ کو ناشتہ کرنے کی عادت ہو میری طرح نہیں ہے کہ ج میں نے ناشتہ نہیں کرتی ہوں نا تو آپ شکین کریں میرے ساتھ بہت سارے ہیلتھ ایشیوز جو ہے وہ رہنے لگے ہیں ابھی اسی لیے میری کوشش ہے کہ بہت زیادہ میں نے ڈانڈے بڑ جو ہسپنٹ سے کھا لی ہے بہت زیادہ اکثر وہ مجھے ڈانڈتے ہیں کہ تمہیں ناشتہ کر لو ناشتہ کر لو سارا دن تم لگی رہتی اور تمہیں اپنا ہوش نہیں رہتا بچوں کے ساتھ سچ میں اپنا ہوش نہیں رہتا تو ابھی انشاءاللہ میں اپنی حساس کو جو ہے نا وہ چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہوں خیر یہاں پہ بیٹے کو میں نے ریڈی کیا تھا اور جانے سے پہلے نا ان کو جو چینج ہوتی ہے نا پیسوں کی جو ٹین رپیس ٹونٹی رپیس اس طرح کے ہوتے ہیں نا فیفٹی تک ان کو اس طرح کے پیسے چاہیے تھے اور ان کے پاس جب بھی یہ ٹوٹے پھوٹے سے پیسے ہوتے ہیں نا وہ مجھے دے دیتے ہیں اور یہ جو پرس آپ چھوٹا سا دیکھ رہے ہیں نا اسی میں میں ڈالتی ہوں پیسے اور سامنے ہی رکھا ہوتا ہے بیٹ کی سائی ٹیبل پہ اور بس وہاں سے مجھے نہ آسانی سے پیسے نکالنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اور جب ابھی میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی تو مجھے ایک فائف تھاؤزنڈ کا جو نوٹ وہ بھی ملا ہے اور میری عادت ہے جو نئے نئے نوٹ ہوتے ہیں ان کو میں الگ کر کے رکھتی ہوں جیسے کہ وہ کبھی بھی خرچ نہیں ہوں گے ہمیشہ میرے پاس رہیں گے اور جب میرے پاس سے وہ نکلتے ہیں آپ یقین کریں سچ میں مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے میں کہتی ہوں کہ ان کو میں نے اتنا س پیسوں کی بات ہی الگ ہے ہر چیز میں پیسہ پیسہ بس پیسہ اور پیسے کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اپنے رشداروں کے بھی بات کرتے ہیں آج کل جو رشدار ہیں سچ میں وہ بھی پیسے کے ہیں آج میں آپ سب کے ساتھ آج کی ویڈیو میں کچھ باتیں اپنی شیئر کروں گی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت ساری موٹیویشن مل جائے ان باتوں کو اگر آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کی لائف بہت زیادہ آسانی ہے اور آپ بہت ساری جو پریشانیاں ہیں نا ان سے بچ جائیں گے ساتھ میں بلوگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور آپ دیکھتے رہیں گے میں کیا کر رہی ہوں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اپنے فیوچر میں چاہے آپ گھر بنانا چاہتے ہیں آپ کوئی بزنس سٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی اولاد کا بچوں کا بیٹیوں کا کوئی رشتہ کرنا چاہتے ہیں مطلب کہ آپ کی فیوچر کی کوئی بھی پلیرنگز ہو آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو بس جب تک یہ بات ہو نہیں جاتی نا آپ کسی کو بھی مت بتائیں میں تو کہتی ہوں ہونے کے بعد بھی نہیں بتائیں آج کل کے جو رشتے ہیں آپ یقین کریں ہمارے مخلص قریبی رشتے بھی ایسے ہو گئے کہ حاسدین جو ہے اتنے زیادہ وہ ہو گئے ہیں کہ اور کہ فوراں سے جو ہے نا ان کی حسد جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے اور ہمارے جو فیوچر پلانز ہوتے ہیں نا وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو جب تک آپ کچھ کر نہیں لیتے اس کے سے پہلے پلیز آپ کسی کو کچھ بھی اس طرح نہیں بتائیں کہ آپ کا کام جو ہے نا ہوتے ہوتے روچ جائے اور بعد میں جو ہے نا آپ کو سوائے پشتابے کے کچھ بھی نہ ملے یہ جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں نا یہ کہتے ہیں نا جو حسد ہوتا ہے جو وہ دیمک کی طرح ہوتا ہے جیسے دیمک جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے آپ نے دیمک لگی لکڑی تو کبھی دیکھی ہوگی نا یہ جو حاسدین ہوتے ہیں نا یہ بھی بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں اور اتنا یہ دل میں حسد رکھتے ہیں بزار تو یہ ہمارے بہت ہمدھڑ بہت مخلص اچھے بن کے نا ہمارے ساری پروگرام جو ہے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر ہی اندر جو ہم سے جیلسی اور خار کھا رہے ہوتے ہیں پھر ان کی نظریں جو ہوتی ہیں نا ہمارے چیزوں پہ ہوتی ہیں اور ایسے جو ہے ان کا حسد جو ہے نا ہمارے جتنے بھی پلیننگز ہوتی ہیں نا ان کو کھا جاتی ہیں تو خدارہ اپنی جو فیوچر پلیننگز ہیں نا وہ کسی کو مت بتائیں نمبر ٹو پہ ہے آپ کے مخلص رشتے آپ کے آج کل جو رشتے ہیں نا رشتے تو ایسے بہت ہوتے ہیں لیکن ان میں جو مخلص رشتے ہیں وہ بہت کم ہیں اور ڈونڈنے میں جو ہے بہت کم ملتے ہیں سج میں بہت کم ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ دل سے مخلص ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ دل سے مخلص ہیں نا میں کہتی ہوں ان کی اوپر آپ اپنی دولت اپنا خون اپنے جس بات آپ سب کچھ لگا دیں جو صرف آپ کے مخلص رشتے ہیں صرف ان پر اور باقی جو فالتو کے لوگ ہیں آپ کے زندگی میں ان کے اوپر آپ اپنا کچھ بھی ضائع مت کریں آپ کے جذبات آپ کا پیسہ آپ کی فیلنگز آپ کا سب کچھ یہ یقین کریں بالکل بیکار ہے اور جس نے آپ کو ایک بار دھسا ہونا اس کو دوبارہ سے خود کو دھسنے کا موقع کبھی بھی مت دیں وہ کہتے ہیں نا دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع اور موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ مت دیں یہ میں نے آپ سب کے ساتھ ایک رول شیئر کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ جو دو رول میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر چکی ہونا آپ یقین کریں اپنی زندگی میں اگر آپ کو اس کا عصہ بنا رہیں گے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی نمبر تھری پہ آتا ہے ادھار مطلب کہ اپنی رقم اگر آپ کسی کو دے رہے کسی ایسی شخص کو مت دیں کہ کسی کو اگر آپ نے دے دی اس کے بعد ساری زندگی اس کے پیچھے پھرتے رہو پھرتے رہو پھرتے رہو اور وہ کم جو ہے نا آپ کو کبھی بھی واپس نہ دے پتہ نہیں کس طرح کی لوگ ہوتے ہیں میں کہتی ہوں جب آپ کسی سے کرز لیتے ہو تو کرز کی وجہ سے میرے جیسا جو بندہ ہے نا اس کو ساری راستکون کی نیند نہیں آتی ہے وہ سکون سے سو نہیں پاتا ہے کہ ہم کب جو ہے اس کرز کو واپس کریں گے تب تک جو ہے وہ ٹینچن نہیں لگی رہے گی لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہیں نا اگر آپ ان کو خدار دے دیں ہر چیز وہ کر رہے ہوں گے اپنے سارا سب کچھ وہ کر رہے ہوں گے لیکن دوسروں کے جب پیسے دینے کی باری آئے گی اس وقت وہ کنگلے محصوم بن جائیں گے جیسے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بالکل کنگلے ہیں اور آپ کے سامنے پھر ان کا ایک نا ختم ہونے والا رونا دونا شروع جائے گا اور اپنے ہی پیسے جب آپ ان سے مانگیں گے تو آپ کے ساتھ اس طرح بھی یہ کریں گے جیسے آپ پر نہ ان کا کوئی آسان ہو رہے ہیں مطلب کہ آپ کی جو نیکی ہوگی وہ ان کو یاد نہیں رہی گی کہ اس بندے نے کسی مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے میرے ساتھ یہ کھڑا ہوا ہے اس نے میری لیے آسانی کیا ہے یہ چیز وہ کبھی بھی اپنے مائن میں نہیں رکھیں گے بس وہ رکھیں گے کہ آپ نے ان سے پیسے واپس کیوں مانگ لیے آج کل کوئی جو دور ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ یقین کریں آپ اس کو کسی کو بھی مد دیں چھپا کے رکھیں سب سے اور یا کسی انویسٹ میں لگا دیں کچھ بھی کر لیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے لیکن آج کل کے جو رشتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آپ کبھی بھی بات دیں اس طرح کے لوگ جو کبھی بھی ٹائم پہ جو ہے آپ کی رقم جو آپ کو واپس نہیں کرتے اور جب آپ مانگتے ہیں تو آپ سے ایک نا ختم ہونے والی ناراضگی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور پھر خاندان بر میں جو ہے نا وہ آپ کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو حقیقت نہیں بتا رہے ہوتے کہ ہم جو ہے کسی کے ہم نے پیسے دینے ہیں یا پھر اگر کوئی ہم سے مانگ رہا ہے ہم نے اس سے لیے ہوئی یہ پیسے نہیں آپ کا تو بہت بڑا حسان ہے جو آپ تو اسے کو واپس کر رہے ہو یہ تین رولز جو میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کیے نا آپ ان باتوں کو میری ان باتوں کو اگر آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے آپ یقین کریں آپ بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائیں گے اور آپ کی جو ہمدرد رشتیں ہیں نا ان کی بھی اکتار جو ہے ایک لمبی لسٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی اور پتہ چل جائے گا آپ کو کہ آپ کے مخلص کون گون ہیں اگر آپ میری ان باتوں سے تھوڑا سا بھی اتفاق کرتے ہیں تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا مجھے کہ یہ جو باتیں ہیں نا میں نے آپ سب کے ساتھ اپنا پرسنلی ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کیا ہے اور اب جو ہے میں نے اپنے رشتوں کی ایک بہت چھوٹی سی لائن جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے لیکن وہ سارے وہ رشتے ہیں جو میرے ساتھ جو ہے وہ دل سے مخلص ہیں اور جو میرے ساتھ دل سے مخلص اور آپ یقین کریں ان سب کے لئے میری جان میرا خون میرا مال میرا سب کچھ حاضر میں خود بھی قربان ہوں سب رشتوں میں اور یہی پہ جی آج کے جو ویڈیو ہے اس کا انڈ بھی کروں گی آئی ہوک کہ میری ویڈیو کو آپ نے پسند کیا ہوگا اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا اور آپ کسی اور ٹاپک کے حوالے سے اگر میرے ساتھ کوئی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں تو پلیز کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور جہاں پہ آپ کو لگے میں کسی جگہ پہ غلط ہوں تو میری آڈینس جو ہے مجھے ضرور بتائے کہ کون سی جگہ پہ میں غلط ہوں کیونکہ آپ سب کا پیار جو ہوتا ہے نا آپ کے جو لائکس ہوتے ہیں آپ کے کومنٹس ہوتے ہیں وہ سارے جو ہے نا میرے لئے بہت زیادہ مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ پھر میں یوٹیوب پہ کام کروں بیسے جب لائکس بہت کم آتے ہیں کومنٹس نہیں آتے یا پھر اس طرح کا ڈبلیو ٹی نہیں ملتا تو آپ جگہین گرے میں بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہوں اور سب کے ساتھ بلکل ایسا ہی ہے ایک اور بات اینڈ میں کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی چھوٹے یوٹیوبرز ہیں ان کو بھی آپ بہت زیادہ سپورٹ کریں بلکل اسی طرح جسے آپ نے بڑے یوٹیوبرز کو کامیاب کیا ہے تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ جہاں پہ بھی رہیں خوش رہیں